یہ دیکھیں میں کپڑے کو بلکل سیدھا کر کے رکھ لیا ہے ابھی یہاں سے اسے تھوڑا سا فولڈ کر لیں گے یہ ان کی ناب والی شلوار ہے تو اس کا ناب میں نے لے لیا یہ دیکھیں اس کا ٹوٹل ہے سینٹیس انچ تو اسے تقریباً چالیس رکھیں گے ٹوٹل تیار ہو کے یہ سینٹیس ہو جائے گی یا ساڑھے سینٹیس اتنی ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ یہاں سے پہلے میں نے فولڈ کر لیا تھا تو اسے اب یہ دیکھیں چالیس انچ تو اسے یہاں سے کٹنگ کر دوں گی مزید میٹ ہو کے تھوڑا سا کم ہو جائے گی یہ پہنچہ لگ کے تو سینٹیس یا ساڑھے سینٹیس ہو جائے ٹوٹل ابھی یہاں سے اسے میں کٹنگ کر دوں گی سیدھا بلکل یہ دیکھیں بسی اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسی اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں کٹنگ کر لیا تو ابھی اس کے پہنچے کناب کر کے تو پھر اس حساب سے اسے ادھر سے کٹنگ کر لیں گی کتنی کھولی رکھنی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل تھیار سات انچ ہے لیکن اسے میں نو پہ رکھ کے کٹنگ کروں گی اتنا یہ سلائی میں آ جائے گا تو ٹوٹل یہ سات انچ رہ جائے گا پھر یہ دیکھیں یہاں پہ رکھ کے اسے میں نشان لگا لوں گی میں تو ناخن کی مدد سے ہی لگا لیتا ہوں کبھی میں نے وہ پینسلوں وغیرہ کا یوز نہیں کیا یہ دیکھیں نو پہ یہی طرح ہے نو پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ابھی یہ بلکل اس کی بلکل سیدھا لا کے اسے کٹنگ کر لیں گے گو ابھی یہ یہاں کناپ لیتے ہیں چولہ انچ تقریبا چودہ رکھ لیتے ہیں کیا رہاں کیا رہاں کیا رہاں کیا رہاں سمجھیں جا کیا رہاں کیا رہاں کیا رہاں یہتے ہیں اسے مدیں کیا رہاں ہم کٹ کو ایتے اوٹا کریں گے ایتے اوٹا کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ سیڈا کٹنگ ہو چکا ہے یہ نو انچ پینچے کی پیمائش تھی اور یہ یہ ٹوٹل سولہ انچ ہوتا ہے تو دو انچ یہ نکال کے اور یہ میں نے پندرہ رکھ دیا کیونکہ اسے سلائی بھی تو ہونے ہیں یہاں سے یہ سلائی ہو کے چودہ رہ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کٹنگ شلوار کی میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میرے لئے یہ خوشی کی بات ہوگی اب یہ سلوار کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ والے کپڑے کو درمیان سے کٹ کر دیں گے پہنچے کے سلوار کی جو پہنچے کے سلوار کی ابھی ان کی ابھی ان کی ٹوٹل لیندھ چالیس ہے یہ دیکھیں تو تقریباً بتالیس پر رکھ کے اسے کٹنگ کر دیں گے لیندھ کو کمیز کی اسے کپڑے کو میں نے بھی پریس کر لیا تھا اچھی طرح سے تاکہ اس کے جو بال وغیرہ ہیں یہ دیکھیں نکل جائیں ابھی یہ سب برابر ہے ابھی اسے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں سے بازو بن جائیں گے ابھی اسے ہارے کپڑے کو رکھیں تو جتنا اس کا دیکھ رہے ہیں کمیز کا اس کے لطابقی سناپ لیں گے اور کٹنگ کر لیں گے ملیات کے لیں گے جائیں، مت کس پاندے والک ساکتون کس پاندےدا انسپل software اس کے ل sinus�یر کے ل کے لائے اس کے لئے اس کے لائے اس کے لائے اس کے لائے انسپلین یہاں سے کٹنگ کر دیں گے ایک پڑے کو بریکل سیدھا کار دیں گے بسی اللہ الرحمان الرحمان ایک پڑے میں ایک ملکی میں ساری چڑھائیے یہ دیکھیں سات انچیں اس کا تیر ہے تو یہاں سے کٹنگ کر دیں گے سات انچ پر ساڑھے سات پر رکھیں گے کٹنگ کر دیں گے یہ بازو دس ہیں دس انچ توٹل تو اسے گیارہ کر دیں گے کٹنگ کر دیں گے کبھی اسے ہی کٹنگ کر لیں گے دس انچ پر رکھ کے یہ رکھیں یارہ کر دیں گے تقریباً یہ ایک انچ یہاں سے سلائی کے لئے چھوڑ دیں گے آدھا انچ یہاں سے یہ چونکہ اوپر والا فرنٹ والا کمیز کا حصہ تو اس کی جو کٹنگ وہ تھوڑی ڈیپ ہوتی ہے چونکہ 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 جبکہ اس کی جو ہے جو کٹنگ رسیدی ہوتی ہے یہاں سے اس کی جیسے کر لیں گے یہ اس کا درمینا چینٹر ہے یہ کمیز کی ٹوٹل ہے اٹھارہ انچ یہاں سے چھ انچ نیچے تکل جا کے اس کی کمر کی فیٹنگ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے کمر کی فیٹنگ ہے ساڑھے سولہ اس کے چاک 20 انچ کی ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے سائیڈ سے پہلے کپڑا اتار لینا چاہیے ایکسٹرا یہ جو جتنا یہ گھیرا ہوتا ہے نا اس سے ناپ کے تھوڑا سا دو انچ زیادہ رکھ لینا چاہیے اس کا جو ہے لیند اور وہ ویر تھی اس کی تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ فیٹنگ کرتے ہیں یا ادھر کندے کی کٹنگ کرتے ہیں تو کوئی بھی ایشو نہیں بنتا تو ابھی اس کی تھی انیس تھی یہاں سے فیٹنگ تو یہ دیکھیں یہ کھلا کپڑا ہے اسے آپ چاہے دس پہ رکھ کے تو سلائی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا کپڑا ہے یہاں پہ اس کی سلائی لگ جائے گی پھر اس کے بعد ادھر سے ہاف انچ چھوڑ کے تو یہ چھینچ تک اندر کی طرف اس کی نا وہ نشان لگا یہ اس کی فیٹنگ ہوتی ہے یہ اتنی جو لیڈیز کی ہوتی ہیں نا وہ چسٹ کی ہوتی ہے تو جو چھینچ نیچے ہوتا ہے وہ کمر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ہم اب اس کے کمر کا میں آپ کو نا بتاتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ کمر کی کی ساڑھے سولہ یہ دیکھیں یہاں سے لے کے ساڑھے سولہ ساڑھے آٹھ اور ساڑھے آٹھ یہ ہو گیا اور جو یہ ہوتی ہیں یہاں سے جو چاہ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریباً چودہ ہوتی ہیں کچھ چھوڑتے ہیں تیرہ بھی رکھواتی ہیں لیکن تیرہ سے پھر یہ ہوتا ہے صحیح نہیں رہتا تو یہ دیکھیں ہاف انچ چھوڑ کے تو یہ میں نے چودہ پہ کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب بھی جو اس کی یہاں سے اس کی جو ہے وہ ٹوٹل تھی بھی اس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلکل یہ ٹھیک ہو گیا کٹنگ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی آ جائے گی سلائی اور یہ چاہ کتنے فولڈ ہو جائیں گے اندر کی طرف کیونکہ اس پہ لیس لگنی ہے تو اس لئے یہ میں نے کپڑا کامی رکھا ہے یہ ہو گئی ہماری کمیز کی فل کٹنگ کپڑا جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں کپڑا جو میں نے کمیز کی لیندھ میں سے نکالا تھا اس کے ہم بازو بنا لیں گے اور یہ جو پہلے میں نے کپڑا کٹ کیا تھا کمیز کی لیندھ کا تو یہ ہم کپڑا ایکسٹرا رکھ لیتے ہیں یہ ہمیں پرچی ہے اس کا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی برچے کا بنا سکتے ہیں یا کچھ بھی یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اس کے بعد وہ بن جائیں گے بند فوکس گو ہو گیا آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹوٹل اس کی بازو ہیں ناو والے کی لیس کے یہ دیکھیں بیس بیس انچ بیس انچ تو ہم یہاں ایکیس انچ رکھ لیں گے ٹوٹل اس کی لیندھ آہ کیا ٹوٹل اس کی نصاصر چاہیں تو ٹوٹل اس کی بازو ہے اس کے اندر کوئی مزاعیں تھی میں دیکھیں ناو والے کیا ٹوٹل خوش تو کٹن کر دیتے ہیں کٹن کا انسان ہے ابھی کم دیکھیں دیکھ لیتے ہیں کتنا تھا میرے خیال میں دس تھا ہاں دس یہ ہاف انچوں پر جو سلائی میں آنے ہیں یہ گیارہ پر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں جو کہ پر ہے ایک ہو گیا ہاں ادھر سے ہم جیسے ہم نے شلوار کی کٹن کی تھی ایسے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح کر لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے نشان لگایا تھا یہاں سے ہم بلکل اوپر کی طرف لے جائیں گے یہاں سے یہ کندے کی کٹنگ ہو رہی ہے بسم اللہ کی کٹنگ ہو رہی ہے یہاں سے ہوں گیا اب یہ اتنی اندر سلائی ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس باز ہوتی ہے یہ دیکھیں تو یہ تھی ہماری چلوار اور کمیز کی کٹنگ یہ کٹنگ ہو رہی ہے موسیقی موسیقی